امریکہ کے سیاسی منظرنامے میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کی اپوزیشن اور خاص حرف پر مریم نواز شریف اور نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اب لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی یہی اچھا ہے یہی تمنا ہے کہ ووٹ کو عزت ملے جس طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ووٹنگ میں اور جو اور ڈیلے کے وہاں پہ ٹیکٹکس ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں اس میں واقعی صدر ٹرمپ کی یہ خواہش ہو کہ وہ یہ کہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو بہت امپورٹنٹ ہے اور ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے بہرحال ان تک یہ پیغام ان لفظوں میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا ان کی تصویر سوشل میڈیا پر مولانا فضل رحمان کے ساتھ ضرور لگ گئی جو ظاہر ہے فوٹو شاپ کا کمال ہے اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ویورز آج کے بلا تکلف تیزیہ میں ہم بات چیت کریں گے ہلکے پھلکے موضوعات کے حوالے سے جو سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سم ٹائم لائٹ بات میں بڑی گہری بات ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی پکچرز اس طرح کے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے ہوتے ہیں اور میں یہ کوشش کیا کروں گا کہ ہفتے میں ایک بار آپ کے ساتھ اس طرح کے ویڈیوز ضرور لے کر آیا کروں اور وہ بھی بات چیت بلا تکلف ڈنگ میں ہوا کرے گی بلا تکلف انداز کے ساتھ اور سم ٹائم ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی جڑے ہوں گے برحال ووٹ کو عزت دو صدر ٹرم کا بھی اب مطالبہ ہونا چاہیے اور وہ مطالبہ اپنے شبدوں میں کاری رہے ہیں کہ اگر ان کے ووٹ کو عزت نہ ملی تو وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے لیکن اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک اور تصویر بھی وائرل ہے جو ان کے ووٹ ڈالنے کے عمل کے دوران کیا ہے اور اس میں وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سکرین پر کہ اب وہ جس طرح پکچر لی گئی ہے یار دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرم یہ میک شور کر رہے ہیں تو ان کی بیگم نے ان کو ووٹ ڈالا بھی ہے یا نہیں ڈالا یعنی پہلے وہ دوسروں کے ووٹ کی فکر کریں وہ اپنے ہی گھر کے ووٹ کی فکر کر رہے ہیں اسی لیے وہ کانکھیوں سے دیکھ رہے ہیں دو پکچرز اوپر نیچے ہیں کہ کیا ان کی اپنی بیگم نے ان کو ووٹ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا بہرحال ووٹ کو عزت دو یہ صدر ٹرم کا اب مطالبہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ سے بھی اپنی جنتہ سے بھی اور وہ جو بگ ٹیک اور اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ جو صدر ٹرم کو ہرانے کے لیے بڑے عرصے سے کوشہ ہیں تو وہ جو کلچر تھا وہ یہاں بھی آ گیا اور اگر وہ ڈیپ اسٹیٹ کو ہرانے کا کلچر پاکستان یا ساؤت ایشیا یا افریقہ کے ملکوں سے اب امریکہ آ گیا ہے تو پھر وہاں کے نعرے اور مطالبے بھی آنے چاہیے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اب یہ ووٹ کو عزت ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا ایک ایسا ہی انٹرسٹنگ ویڈیو پاکستان کے پروینس خیبر پختونخواہ کے گورنر صاحب کا ہے انہوں نے اپنے ویڈیو کلپ میں یہ فرمایا ہے کہ جو مسٹر محمد علی جناہ تھے وہ دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے ان کی بڑی خواہشتی کہ ایک ہی ملک رہتا بھارت اور یہ ان کی خواہشتی دو ہزار تیرہ میں اور پھر انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ان کی سٹڈی یہی ان کو بتاتی ہے اب پاکستان کی ایک ریاست ایک صوبے کے گورنر کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجیے ان کی زبانیں جو سب کارڈینن کا سب سے بڑا لیڈر قائدی عظم محمد علی جناہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو وہ 2013 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اچھا 2013 میں جس مقصد کے لیے جوائن کیا کہ وہ کمبائنڈ انڈیا کے لیے ماحول بنائے اور مسلم لیگ اور کانگرس کو قریب کریں 2013 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اچھا 2013 میں جس مقصد کے لیے جوائن کیا کہ وہ کمبائنڈ انڈیا کے لیے ماحول بنائے اور مسلم لیگ اور کانگرس کو قریب کریں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں جو اپریہنشنز ہیں ہی وز فر کمبائن انڈیا جو میرے سٹیڈی ہے اس کے مطابق ہوں ہی وز فر کمبائن انڈیا تو یہ بات پاکستان کے ایک صوبے کے گورنر کہتے ہیں یوم سیاہ کشمیر مناتے ہوئے کہ دو ہزار تیرہ میں ایک بار نہیں دو بار تین بار اس میڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بارت کو رکھنا چاہتے ہیں چاہتے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم سیاہ پاکستان کا مناہ رہے ہیں یعنی پاکستان کے کشمیر کا اور اس میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں محمد علی جنہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اب آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ویجن ہے یوم سیاہ پاکستان کے حوالے سے منانے کی بات ہو تو کشمیر کا ڈنڈورہ پیٹتے ہوئے ایک بار پھر یہاں ٹورانٹو میں پاکستان کے کانسلیٹ نے ڈپلومیٹس نے ہائی کمیشنر نے ایک ویبینار کا احتمام کیا تھا اور اس میں ان کی یہ کوشش تھی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ کشمیر میں کیا مظالم ان کے پوائنٹویو کے مطابق ہوئے ہیں اس ویبینار میں کشمیر کے یعنی پی او کے کے صدر جناب خان صاحب بھی موجود تھے یہاں کے امبیسیڈر بھی موجود تھے کانسل جنرل بھی موجود تھے پاکستان کے بڑے بڑے نامور اینکر بھی موجود تھے اور اس ویبینار کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جا کے حلہ گلہ کرتے ہیں اور وہ گیت گاتے ہیں دیکھئے اور سنیے اس ویڈیو کلپ کو سنیے اس ویڈیو کلپ کو ہاتو حلومان والے غیرام بسے خرسینے میں خرسینے میں zdeepہ کریں مجھے کہ سنتگی وکمانکاریں سکتا ہے جما اس سے مطلبتہ کیا اس کا امکارشام بہنڈا اس کے امکارشام بنانکٹ نہیں اس کا امکار اللہ کا مجھے بچھا تو کشمید کا Ballہ وپنیاز مجھے اس کے سکتونک معنی سکتونک مجھے بہت رہے نے میں تھڑی کنم و کے سیارے لکھائی و سے طور پاکستان اور پاس پاکستان من اللہ علیہ وجہ خاصل کے ساتھ موسیقی موسیقی Dr. Walid Malik kindly just close this we are recording this thank you so much so in order to save the time I'm going to keep crying keep crying keep crying keep crying keep crying sir they are dying for attention they are dying for attention exactly I know don't worry so تو یوں پاکستان کا یوم سیاہ منانے کا پورے کا پورا پرگرام جو ہے وہ ایک گیت گاتہ ویبینار کی صورت میں ڈل گیا تو ہماری سیاسی دنیا میں اس طرح کی جو صورتحال ہے اس طرح کی جو واقعات ہیں ہر لمحہ ہوتے رہتے ہیں اور آج کے سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ ایسے ہی جو وائرل ہوئے ہوئے مومنٹ ہیں وہ ایک بار پھر اکٹھے کر کے پیش کیا کریں اس ویبینار میں کچھ جنرلس بھی تھے کامران خان جیسے ایک نامور ٹی وی انکر تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اے آر وائی کے ٹی وی انکر کا ویڈیو کلپ نظر آیا اور اس میں یہ جانکاری ملی کہ وہ کس قدر بڑے آلا پائے کے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں میں ان پر تھوڑی سی کمنٹری کروں گا پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیجئے اور پھر یہ فوٹیج جب آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فوٹیج ہے یہ دیکھیں یہ ان کے کان میں پیغام دیا جائے رضا بار بار دکھاتے جائے گی یہ حمزہ شہباز کو کان میں انہوں نے پیغام دے دیا اب حمزہ شہباز آگے شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو وہ اس لیے نہیں دے سکیں کہ احسن اقبال صاحب سن رہے تھے پاس کھڑے اور اگر ان کے کان میں کچھ کہتی ہیں تو احسن اقبال صاحب کے بارے میں خطرہ تھا کہ وہ پیغام سن کے کہیں آگے نہ فارورڈ کر دیں جو میں بات بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بالکل اپنا سرکل جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں کیونکہ لندن سے بھی کچھ گفتگویں جو اندر خانے کی تھی اور خاص طور پر فوٹیجز وہ دکھاتے رہے اس وقت کی جو گفتگو تھی تو ایک ایسے ہی پاکستان کے مایہ ناس ٹی وی اینکر نے انویسٹیگیسٹیو جنرلزم کی انتہاؤں کو چھوا ہے یہ بتا کر کہ مریم نواز سے جب ان کے قزن گلے ملتے ہیں تو وہ ان کو کان میں کچھ راز کی بات بتاتے ہیں اس لیے وہ کان میں بتاتے ہیں کہ وہ آس پاس مسٹر احسن اقبال گھوم رہے ہیں اور کسی طرح ان تک بات نہ پہنچ جائے تو یہ پتے کی بات جو ہے یہ ویسے دنیا کو پتا نہ چلتی مگر مسٹر سابر شاکر نے اس راز کو پا لیا اور وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جو بات مریم نواز احسن اقبال کو نہیں بتانا چاہی وہ سابر شاکر نے پوری دنیا کو بتا دیا تو اس میں اب مریم نواز تو مکمل طور پر فیل ہو گئی ان کا جو فیملی کا پورے کا پورا سیاسی کانسپیریسی پلان تھا وہ دھڑے کا دھڑا رہ گیا تو برحال اس طرح کی جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہے وہ پاکستان میں بلا شبہ اپنی انتہاؤں کو چھوٹی رہتی ہے پاکستان میں انویسٹیگیٹیو جنرلزم کی بات ہو تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے انفرمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان جو بہت ہی نامی گرامی شخصیت ہیں اور جنرلزم اور انٹلیکچولزم کی انتہاؤں کو چھوٹے رہتے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ مساد اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اور اس طرح بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راو اور دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسی جو کچھ پاکستان کے بارے میں ارادے رکھتی ہیں ان کو ان کی انفرمیشن ہوتی ہے لیکن اس انفرمیشن منسٹر کو اس بات کی انفرمیشن نہ مل سکی کہ ان کو ڈسمس کیا جا رہا ہے ان کو ان کے عہدے سے ہی فارق کیا جا رہا ہے اور جب کچھ ساتھی جنرلسٹ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں دیکھئے اس ویڈیو کلپ میں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے انفرمیشن منسٹر کو کوئی انفرمیشن نہیں تھی کہ ان کو ان کے عہدے سے ڈسمس کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو لایا جا رہا ہے جو ایک پرانی پلئیر ہیں اور ہر طرح کی منسٹری میں وہ کام کرتی رہی ہیں کر سکتی ہیں فردوس عاشق ایوان کی بات ہو تو ان کے حوالے سے بہت سارے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اور ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ ضرور آپ کو ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے اور اسے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ ہونا چاہیے نشانی ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو نیچے جو ہے وہ بیتابی ہوتی ہے تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے موں کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے جائے یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چلانی ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیریں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے اسی سارا دن حکومتی منجی تھلے ڈنڈا پھیرنے ہیں تو ڈاکٹر آشک ایوان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیریں اب ان کی منجی کے تھلے ڈنڈا کون پھیرے گا وہ ان کو ہی بہتر معلوم ہوگا لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس طرح کے ویڈیو کلپس آپ کو ڈیلی مل جائیں گے لیکن ہم خاص طور پر چنا کریں گے بہت ہی خاص ویڈیو کلپس جو آپ کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے اگر دیکھ سکے ہیں تو ان کو ایک سٹوری کی شکل میں نہیں دیکھ سکے وہ سٹوری میں آپ کے لیے پیش کیا کروں گا اور جب اس سٹوری کی بات ہوگی تو پاکستان کے ایک انتہائی عظیم و شان قسم کے سیاستدان اور اعلیٰ نسل رہنماء مذہبی رہنماء جناب خادم حسین ڈرزمی جو میرے بہت ہی پسند نیدہ ہیں ان کے جو بھی ویڈیو ریلیز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر بے مثال حیثیت رکھتے ہیں ایک ایسا ہی بے مثال ویڈیو ان کا ریسینڈلی ریلیز ہوا تھا جس پر مجھے ان کو مولانا ایٹم بم کہنے کا عزاز نصیب ہوا میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کلپ کو ایک بار پھر دیکھئے آج فرانس تو انہوں چیلنج کر رہا اور دسو ایٹم بم کیوں رکھ لیا تسی اوہ ایٹم بم بار کٹو آج اب بار کٹو ایٹم بم انہوں آجی اب بار کٹو ایٹم بم اعلان چہاد کرو اور سارے پر چاہیے تو مولانا خادم حسین ڈرزمی یعنی مولانا ایٹم بم کا یہ کہنا ہے کہ ایٹم بم کو بار کٹو ایٹم بم کو بار نکالیں اور فرانس پر ماریں یہ انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی ہے تو اب مولانا خود ہی ایٹم بم ہیں ان کے جیسے خیالات رکھنے بعد لوگ ایٹم بم ہیں ان کے پاس نہ بھی ایٹم بم ہوں تو وہ ہاتھوں میں چھوڑیاں لے کر باہر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے گلے کارتے پھرتے ہیں تو یہ ہے صورتحال کہ کس طرح کی تعلیمات ان لوگوں کی آگے چلتی ہیں عملی طور پر دنیا میں کیا اپنے برے نتائج لاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر بحث ہے لیکن آج میں سنجیدہ بات کم کروں گا آپ ان تمام ویڈیوز کو دوبارہ دیکھئے اس سارے ویڈیو کو ایک بار پھر آج کے شو کو ایک بار پھر ریوائنڈ کر کے دیکھئے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا اور اپنے دوستوں تک ہمارے یوٹیوب چینل کے لنک کو بھیجوائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سبسکرائبشن ملے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں paypal.me tag tv international پر 24x7 دونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ہفتے میں ایک بار نہیں روز دکھایا کریں آج کا بلا تکلف تجزیہ بلا تکلف انداز میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائی تاکڑیوز تاکڑیوز youtubeگوز